بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضراء ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دوری خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جائے جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگ سار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کروڑے بطور سزا ہے وہ لڑکا انچی انچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے کناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے کیا ہی نہیں دعوی کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ سننے کیلئے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم جمع تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر ہے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت جی خٹھی کہ اے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ نہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تُو نے اپنے اس بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا تو عورت نے جواب دیا اے علی میرے شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائداد تھی یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑ آؤ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی ساری جائداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا باہ ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یا ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغل آیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا اور اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر ایسا کر دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوئم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ایک اور مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا اے علی ابن طالب مجھے بچاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ عنہ میں بے گناہ ہوں مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنائی گئی مجھے بچاؤ میں بے گناہ ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے اس لڑکے نے کہا ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کیلئے اس کو قتل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کیلئے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا سپاہی سے پوچھا فاقیس نے یہ کہا سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا اس لئے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا اب مالک تو چلا گیا اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس قتل کی تفتیش آپ کریں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تفتیش کرنے کے لئے آئے اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہا ہے اس نے کہا فلان قبرستان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لئے قبرستان میں چلے گئے جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھو دو جب انہوں نے قبر کھو دی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی جب اس کے مالک کی لاش قبر میں نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوت کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے تو اس لئے جب ہم نے اس کے قبر کو کریدہ تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا اس لئے واقعے اس کا مالک اس کے ساتھ پرائی کا ارادہ کرتا ہوگا اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دو مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی یہ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برطن کھولے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور دوسری کے پاس تین ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی اس نے قبول کر لی تینوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور آٹھ درہم دیتی ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے اور اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازہ کھڑا ہو گیا جس شخص کی پانچ روٹیاں تھی وہ پانچ درہم خود رکھنے پر اور تین دوسرے کو دینے پر بزد تھا جس شخص کی تین روٹیاں تھی وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہا تھا آخر فیصلے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئے پورا واقعہ سنایا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے تین جوٹیوں والی سے کہا جب تمہاری تین جوٹیاں تھی تو تمہیں تین درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ اڑ گیا حضرت علی نے فرمایا تمہارا ساتھی تین درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے دراصل تم ایک درہم کے حق دار ہو اس شخص نے عدب سے کہا سبحان اللہ اگر انصاف کا یہی تقاضہ ہے تو مجھے وجہ بتائیے میں ایک درہم پر راضی ہو جاؤں گا آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا روٹیاں آٹھ تین اور کھانے والے تین ظاہر ہے آٹھ تین پر تقسیم نہیں ہو سکتا اس لیے مانا جائے گا کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں سب کو مصاوی تقسیم کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے ہر روٹی کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا اس طرح آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے ہوئے اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے آٹھ ٹکڑے کھائے اب چونکہ تمہاری تین روٹیاں تھی ان کے نو ٹکڑے ہوئے جن میں سے آٹھ ٹکڑے تم نے خود کھا لیے اور باقی بچا ایک ٹکڑا وہ تیسرے شخص نے کھا لیا تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے ہوئے جن میں سے آٹھ ہسنے اور باقی ساتھ تیسرے شخص نے کھائے وہ شخص خوشی خوشی ایک درہم پر راضی ہو گیا آفرین ہے منصف پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراں سرے تسلیم میں خم کر دیا ایک اور واقعہ آپ کے ذہانت سے متعلق یوں ہے کہ تین آدمیوں کے درمیان سترہ اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا کیونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا نمہ حصہ تھا اور ہر ایک صحیح مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا لیکن سترہ کا دد مزگورہ حصوں پر بغیر قسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا یہ معاملہ حضرت علی علیہ السلام کے خدمت پر پیش ہوا آپ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ زبا کی یہ صحیح فیصلہ کر دوں اور فیصلہ میں آسانی کے لیے اونٹوں میں اپنا ایک اونٹ شامل کر دوں ان لوگوں نے کہا کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ نے اپنا ایک اونٹ ان سترہ اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ اٹھارہ ہو گئے تو آپ نے ان میں سے آدھے حصے کے مالک کو کہا کہ تم اس میں اپنا نصف حصہ الگ کر لو اس نے نو اونٹ الہدہ کر لیے پھر آپ نے ایک تہائی والے مالک سے فرمایا کہ تم اپنا ایک تہائی حصہ یعنی چھ اونٹ الگ کر لو اس کے بعد آپ نے نوے حصے والے سے فرمایا تم اٹھارہ کا نوہ حصہ یعنی دو اونٹ لے لو اس نے اپنے دو اونٹ لے لیے اس طرح یہ سب سترہ اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا تینوں حصہ داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ تسلیم کر لیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ